بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فان اف ٹیکنالوجیز کے ساتھ میں ہوں کامران ملک جی تو دوستو ایجو کور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ہم دیلی لائف میں بہت سی ایسی ڈیوائسزیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کے مکمل فیچرز کا پتہ نہیں ہوتا اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پاتا نہیں ہوتا کہ یہ کس مقصد کے لیے ان کا مقصد بیسی کے لیے ہے کیا تو ایسے ہی آج میں ایک تھری پین پلاغ لے گیا ہوں تھری پین پلاغ میں یہ جو اوپر والی پین ہوتی ہے یہ لمبی اور یہ موٹی کیوں ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے تھکنیس اور اس کے لینٹ جو ہے جو کمپنیاں بناتی ہیں یہ پاور پلاغ جو بھی تھری پین پلاغ بناتی ہیں ان میں یہ چیز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لمبی اور یہ موٹا رکھا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں ایسے رکھا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی مطلق جانیں گے مکمل ڈیٹیل سے جانیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو ویڈیو لازمی آئینڈ تک دیکھے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں سو دوستو یہاں پہ میرے پاس دو طرح کے پلاغ ہیں ایک یہ راؤنڈ شیپ اس کی جو پینز ہیں یہ راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہیں مطلب گول ہوتی ہیں اور ایک یہ ہے جس میں فلیٹ پین لگی ہوئی ہیں مطلب چپٹی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ فلیٹ پینز ہیں یہ دو طرح کے پلاغ ہیں اب دیکھ رہے تھے کہ اس پین کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ نیچے والی دو پین آپ کی فیز اور نیوٹل کی ہو گئی اور یہ جو پین ہوتی ہے یہ بیسیکلی یوز کی جاتی ہے ارثنگ کے لئے سب سے پہلا اس کا پرپس ہوگی ہے ارثنگ ہم اس کے ذریعے اپنی ڈیوائس جو ہوتی ہے ہماری جو مشین ہوتی ہیں اس کو ارثنگ پروائیڈ کرتے ہیں اگر ارثنگ ہم نے اپنے گھر میں اگر ارثنگ کی ہوئی ہے تب یہ والی پین ہمیں کام دیتی ہے جو ہمارے سوچ بورڈ ہوتے ہیں جو پاور پلاگ ہوتے ہیں ہمیں ایک یہ والا جو پانٹ ہوتا ہے یہ ایک ایک ایگزمپل کے میں ایکسٹینٹی لے کے آیا ہوں جو ہمارے تھری پین پلاگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے جو پاور پلاگ ہیں ان میں یہ جو اوپر والا ہول ہوتا ہے یہ ارثنگ کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ ارثنگ دی جاتی ہے تو یہ جو پین ہے یہ یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے اب ہم جو ڈیوائس ہماری ہوتی ہے جو مشین ہوتی ہے اس کو ارثنگ پروائیڈ کی جاتی ہے اس پین کے ذریعے ٹھیک ہے پہلا تو ریزن یہ ہو گیا کہ یہ پین ارثنگ کے لیے ہوتی ہے اب دوسرے ریزن کے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی موٹائی زیادہ کیوں ہوتی ہے اس کی موٹائی زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ارتھنگ ہے ہمیں ارتھنگ میں کم سے کم ریزیسٹنس چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو بھی کوئی بھی وائر ہو کوئی بھی میٹل کی چیز ہو اس کی تھکنس جتنی زیادہ ہوگی اس کی ریزیسٹنس اتنی کم ہوگی ٹھیک ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پین کی موٹائی جتنی زیادہ ہوگی ہماری ریزیسٹنس اتنی ہی کم ہوگی اس کی ریزیسٹنس کم رکھنے کے لئے اس لئے اس کی موٹائی زیادہ رکھتے ہیں تاکہ میکسیمم کرنٹ شارٹ سرکٹ کنڈیشن میں میکسیمم کرنٹ یہاں سے ہمارا گراؤنڈ ہو سکے ٹھیک ہے ایک کنڈیشن یہ ہوگئی اس کے موٹا کیوں رکھا جاتا ہے پھر سے میں بتا دوں کہ فارض کر لیں ہماری جو مشین ہے ہم نے اس کو ارتنگ پروائیڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارا جو پاور پلاگ ہے وہاں پہ بھی ارتنگ موجود ہے تو اس پین کے موٹا ہونے کا مقصد پہلا یہ ہو گیا کہ جیسے ہی ہماری جو مشین ہے اس میں اگر کوئی شارٹ سرکٹ ہو گئی یا جو فیز ہے باڈی کے ساتھ مشین کی ٹاچ ہو گیا تو وہ ارتنگ کے ذریعے ہوتا ہوا اس پین کے ذریعے گراؤنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا مطلب کہ جو میکسیمم کرن ہمارا مشین میں ہو گا وہ اس پین کے ذریعے گراؤنڈ ہو جائے گا جو ہم نے ارتنگ پروائیڈ کی ہو یاد رکھیں کہ ارتنگ لازمی ہونی چاہیے اگر ہم نے ارتنگ پروائیڈ نہیں کی ہوئی گھر میں تو اس پین کا پھر کوئی مقصد نہیں رہتا تو اس کا مقصد ہمیں پورا کرنے کے لیے مطلب یہ جو پین کا فائدہ جو ہمیں ہو ضروری ہے کہ ارتنگ ہونی چاہیے ارتنگ ہمیں ایک میمیٹ کو جو بھی ہماری ڈوائسز ہیں ہماری مشینیری ہے اس کو ارتنگ پروائیڈ کی جائے یہ جو والا ہول ہوتا ہے یہ ارتنگ کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ جو ہم نے باہر کہیں ارتنگ جو گڑا خود کے ارتنگ باہر ہم کرتے ہیں اس کو جو یہاں پہ یہ جو ترمینال ہے یہاں پہ کنکٹ کرتے ہیں پاور پلاگ میں بھی ایک اس طرح کا ہول ہوتا ہے وہاں پہ یہ ارتنگ کی جاتی ہے ٹھیک اب تیسری بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی لمبہہ زیادہ کیوں ہو اب بھی بات کرتے ہیں ٹھیک اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس فلائر پین میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبہہ زیادہ ہے واس کی تھیکنیس زیادہ ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ جو تھ ٹرڑڈ ہیamızہ ہے بڑا ہی زبردست جو میں یہ سきます کہ بہت ہی زبردست amazing ٹھیک mph اب یہ دیکھیں گا اب یہ جو بھی ہماری ایکوئیمنٹ ہے جو بھی ہماری مشین ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کو سپلائی دینے سے پہلے اس کو ارث کیا جائے مشین کی ارثنگ ضروری ہے تاکہ اندر کوئی بھی فالٹ ہو یا باڈی کے ساتھ کوئی فیز اٹیچ ہو تو وہ فوراں سے گراؤنڈ ہو جائے اگر کوئی بندہ وہاں پہ کوئی بچہ اگر کوئی ہاتھ لگا ہے اس مشین کے ساتھ گھر میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ یا کوئی بھی بندہ شارٹ سرکٹ سے بچ جائے وہاں پہ جو باڈی میں کرانٹ ہے اس کرانٹ سے بچ جائے ٹھیک ہے تو اس مقصد کے لیے ہمیں مشین کو سب سے پہلے ارثنگ پروائی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں مشین کو سپلائی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب فرض کریں اب فرض کریں کہ ہمارا یہ ایک پاور پلاگ ہے ٹھیک ہے ہم نے پاور پلاگ کو ارثنگ بھی پروائیڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے فیز اور نیوٹرل وارے پوائنٹ آگئی ٹھیک جیسا کہ اصول کے تحت مشین کو ہم نے پہلے ارثنگ پروائیڈ کرنی ہے تو آپ چیک کیجئے گا جیسے ہی ہم اس پلاگ کو انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والی پین جو ہے ٹھیک ہے بڑی پین سب سے پہلے انٹر ہو رہی ہے ٹھیک ہے ارثنگ والی پین سب سے پہلے انٹر ہو گی اور جو دوسری فیز اور نیوٹرل والی پین ہیں یہ بعد میں انٹر ہو گی ٹھیک ہے ہم جیسے ہم نے اس کو انٹر کرتے ہیں سب سے پہلے ارثنگ والی پین جو ہی انٹر ہوئی تو ہماری مشین سیف ہو گئی ہماری مشین کو ارثنگ مل گئی اب اس کے باڈی میں اگر کرنٹ ہوا تو وہ گراؤنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم جیسے ہم اس کو انٹر کریں گے تو ہماری مشین میں سپلائی جیسے ہی جائے گی اگر فیز ہمارا مشین کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ فوراں سے گراؤنڈ ہو جائے گا ارثنگ پین کے ذریعے اور ہماری ڈیوائس سیف ہو جائے گی اور کسی کو شوق بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے اب ایسے ہی سیم جب بھی ہم نے اپنی مشین کو سپلائی سے الگ کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمارے فیز اور نیوٹر سپلائی سے الگ ہونے چاہیے اور اس کے بعد ارثنگ اترنی چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا جیسے ہم سپلائی کو باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں سب سے پہلے فیز اور نیوٹر والے ہمارے پوائنٹ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو ارثنگ والا پوائنٹ ہے یہ باہر آتا ہے ٹھیک ہے سو اس پوائنٹ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے لانگ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہماری جو مشین ہے اس کو ارثنگ مل جائے اور اس کے بعد اس کو سپلائی ملے ٹھیک سو امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ اس کے اس کی جو اس پوائنٹ پلک کی یہ جو پین ہے اس کی موٹائی اور اس کی لمبائی کیوں اتنی ہوتی ہے اس کی وجہ کے آپ کو پتہ چل گئی ہوگی اور اس کی لمبائی اور موٹائی کی کوئر وجہ یہ بھی ہے جو بیسک جو بڑی وجہ ہے وہ اس کی ارثنگ کے لیے ہے اور ارثنگ جو ہماری کرانٹ ہے وہ میکسیمام اس میں سے گزرے اس لیے یہ موٹا رکھا جاتا ہے اور لمبا اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ سب سے پہلے ہی انٹرو ہمارے پاور پلاگ میں اور ہماری مشین ارثنگ ہماری مشین کو ارثنگ مل جائے اور اس کے بعد ہمارے فیزر نیوٹرل مشین کو ملیں ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں ذرا سے بھی ویلیو لگی ہو تو ویڈیو کے لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں کہ تھری پین پلک کے فیکٹس آپ کو پتا چل گئے ہوں گے کہ اس میں یہ جو پین ایس کا بیسک مقصد کیا یہ کیوں ہوتی ہے تو دوستو نیکسٹ جو میں ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں وہ یو پی ایس انورٹر اس کے مطلق میں لے کے آ رہا ہوں اس کی مکمل انسٹالیشن اس کی انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے کتنے وارڈ کا انورٹر یو پی ایس آپ نے لگانا ہے بیٹریز کونسی آپ نے لگانا ہے یہ مکمل ایک ایک چیز میں آپ کو گائیڈ کروں گا سب سے گزارش ہے کہ میری وہ ویڈیوز لازمی دیکھئے گا تو ہو جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فن آف ٹیکنالوجیز کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیو ویڈیوز کے ساتھ تبتہ کے لیے اپنے مسمان کامرہ ملک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ